بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نیا ببال کھڑا کر دیا میں بھی اس کے اوپر دیکھ رہا تھا انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کچھ چیزوں کو تو میں اپنی اوبزرویشن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے ایک مائنڈ سیٹ ہے ایک ایسا فیکشن موجود ہے جو بیرونی ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو بیرونی آقاؤں کے لیے کام کر رہا ہے وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ دیر یا بجلد بانی تحریک انصاف کے حد معاملہ تیہ ہوں گے چیزیں ٹیبل پہ آئیں گی اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نگوسیشن ہوگی اور اس نگوسیشن کی بنیاد پہ کوئی ڈیل بنے گی اور میں آج بھی اس بات پہ کنونس ہوں میری اطلاعات کے مطابق نومبر سے پہلے پہلے بانی تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل ہونا مقصود تھی اور اس ڈیل میں کوئی جو خد و خال جو آؤٹلائن میرے پاس آئی ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو لیکن میں اپنی اوبزرویشن جو میری انفرمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے تحریری اور ویڈیو فارم میں ایک معافی نامہ دینا تھا نو مائی کے حوالے سے اور انہوں نے تین سے چار سال کے لیے کسی میڈل ایسٹ کے ملک میں جانا تھا جہاں پہ وہ میڈیا سے انٹریکشن نہ کر سکیں اور ملکل اپنی لائف گزاریں اور سکون کریں اور اس کے بعد پھر وہ بھلے یورپ میں شیفت ہو جائے یوکے میں یا کہیں پہ بھی اب پچھلے ایک ماہ میں اسلام آباد میں جو ایکٹیویٹی ہوئی جو ملاقاتیں ہوئیں علی امین گنہ پور صاحب اس میں کردار ادا کر رہے ہیں شبلی فراز صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں بارال گفتگو ہو رہی تھی چیزیں کسی نہ کسی ٹریک پہ آ رہی تھی لیکن یکہ یک یہ ویڈیو باہر آ جاتی ہے اس ویڈیو کے باہر آنے کا سب سے زیادہ نقصان بانی تحریک انصاف کو ہوا اور سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہوا جو یہ چاہتے ہیں جن کی خواہش ہے جن کا پلان ہے کہ بانی تحریک انصاف کا اور اداروں کا تصادم ختم نہ ہو اور یہ تصادم ختم نہ ہو یہ تصادم اور بڑے پارٹی پہ پبندی لگے اور ہمارا کام چلتا رہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوشل ویڈیا کے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی کی آشرباد ان کو ہوگی اور اگر بانی تحریک انصاف باہر آ جائیں گے تو پھر چیزوں کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر لیں گے پھر ان کو پتا ہوگا کہ مشکل وقت میں کون ساتھ رہا کون نہیں رہا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سازش بانی تحریک انصاف کے خلاف ان کے اندر سے ہوئی ہے سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ